ہیلو دوستو دوستو ارحان غازی اور اس کی فتوحات کے بارے میں میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں مکمل طور پر بتا چکا ہوں آج ہم ارحان غازی کے چھوٹے بیٹے مراد اول کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو دوستو مراد اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے امیر تھے جنہیں سلطان کا لقب ملا اس سے پہلے ان کے باپ قرحان غازی اور دادا عثمان غازی کو امیر یا سردار ہی کہا جاتا تھا قائدانہ صلاحی تھی اور جنگ و جدل سے دلچسپی انہیں فراست میں ہی ملی تھی سلطنت کا نظام سنبھالتے ہی انہوں نے یورپ پر حملے کی منصوبہ بندی شروع کر دی جبکہ یورپ کوش کرنے سے پہلے ہی کریمانیہ کے امیر نے سلطان مراد کے خلاف بغاوش شروع کر دی چنانچہ مراد نے پہلے اس بغاوت کو کچھلا اور اس کے پار یورپ کی طرف اپنی پیش کرنے شروع کی سلطان مراد اول نے جب اپنا نظام حکومت سنبھالا تو رومیو کی حارت اب تر تھی ان کے زیادہ تر حصوں پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تھا اور ان رومیو کے حصے میں قسطنطنیہ اور یورپ کے صرف چنگ لاکے مجھوڑ تھے ایک طرف سلطنت عثمانیہ کی فوج مسلسل یورپ کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھی جبکہ دوسری طرف رومیو کی مدد کے لیے یورپ سے کوئی فوج آنے کو تیار نہ تھی جبکہ وہ رومیو کی شکست کو اتمنان سے دیکھتی اس کی وجہ مذہبی فرقہ پرستی تھی اس دور میں عیسائی مذہب دو گروہوں میں پٹ چکا تھا ایک طرف پاپا رومہ تھے تو دوسری طرف فرناس کے پوپ یہ مذہبی فرقہ پرستی اس حد تک بھر چکی تھی کہ وہ لوگ مسلمانوں کی فتوحات پر خوش ہوتے تھے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان مراد اول ایک نہائیت ہی طاقتور لشکر کے ساتھ یورپ میں تاخل ہوا اور علاقے پہ علاقے فتح کرتا ہوا آگے بھرتا چلا گیا یہاں تک کہ ایڈرن شہر تک پہنچ گیا ایڈرن شہر میں رومیو سے سخت مور کا پیش آیا اور یہاں بھی سلطان مراد اول نے رومیو کو عبر ناشکست سے توچار کیا اور اس طرح ایڈرن سمیر تریسیس کا سارا علاقہ سلطانیوں کے قبضے میں آ گیا جبکہ دوسری طرف قسطنطنیہ کے سلطان نے سلطان مراد اول سے صلح کی درخواست کی سلطان مراد اول کو سلانہ خراج دینے اور جنگ کے موقع پر اپنے سپاہی دینے کی شرط پر اس کی جان چھٹی اس کے بعد ایک عثمانی جنرل نے بلغاریا میں داخل ہو کر فلپا پولیس نامی شہر کو فتح کر لیا یہ شہر تھا تو بلغاریا کا حصہ لیکن اس پر رومیوں کا قبضہ تھا اس شہر کی فتح کے بعد سوئے ہوئی یورپی قوم چاک اٹھی کیونکہ اب تک یورپ اور عثمانیوں کے درمیان رومی نامی دیوار خائل تھی مگر فلپا پولیس نامی شہر کی فتح کے بعد وہ دفار گر چکی تھی اب عثمانی یورپ کے لیے برائے راز خطرہ تھے یہ دیکھتے ہوئے نصرانیوں کے پوپ اربن فیفت نے ہنگری بوسنیا سربیا اور ولاچیا کی حکمرانوں کو امادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکے ورنہ پورے یورپ میں ترک حکومت قائم ہو جائے کی اور یورپ کے لوگوں پر ترک قوم حکمرانی کرے کی چنانچہ اس مقصد کے لیے ان چاروں ممالک نے تیرہ سو تریسر عیسوی میں یہ اعلان کیا کہ وہ اب ترکوں کو یورپ سے نکال پاہر کریں گے اور اس مقصد کے لیے بیس ہزار سپاہیوں پر مشمیل ایک لشکر تھیسس کے لیے روانہ کیا اس فوج کا سامنا دریائے مارٹیزہ کے قریب سلطان مراد اول کے سپاہ سلال لالا شاہین سے ہوا لالا شاہین کے پاس ایک چھوٹی سی فوج تھی مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب دل میں ایمان کی طاقت زندہ ہو اور اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہ ہو تو انسان بڑے سے بڑے شیطان سے بھی ٹکرا جاتا ہے تو یہ پھر بھی ایک چند ہزار سپاہیوں پر مشتمل فوج تھی لالا شاہین نے اپنے سلطان کا انتظار کرنے کی بجائے یورپ کی اس بھیجی ہوئی فوج پر حملہ کر دیا یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ پوری یورپین فوج تحس نحس ہو کر رہ گئی ہنگری کا پاسشاہ بڑی مشکل سے اپنے جان بچا کر پھاک سکا اس فتح کے پار بلکان کا سارا علاقہ عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا اب سلطان مراد اول نے جورم میں اپنی فتوحات کو جاری رکھنے کے لیے اپنا دار الحکومت ایشیا سے یورپ یعنی بروسہ سے ایڈرین منتقل کا لیا تھا جبکہ دوسری طرف قسطنطنیہ کے سلطان نے خرار سے چھٹکارے کے لیے تیرہ سو انتر میں اٹلی کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسیحی حکومتوں کو عثمانیوں کے خلاف اُبھارنے کی درخواست کی شہنشاہ قسطنطنیہ کو یورپ کے چین اکائز سے اختلافات تھے ان پر بھی برطری تسلیم کر لیے جبکہ ان تمام بیستیوں کے باوجود یورپ کے حکمران جنگ کے لیے تیار نہ تھے یوں شہنشاہ قسطنطنیہ کو ناکام واپس لوٹاں پڑا لیکن واپسی پر پینس سے گزرتے ہوئے اسے چند سہاکاروں نے گرفتار کر لیا یہ وہی لوگ تھے جن سے شہنشاہ نے پیسے اُدھار لیے ہوئے تھے اور واپس ادھار نہ کرنے کی وجہ سے اسے گرفتار کر لیا گیا شہنشاہ کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اپنا اُدھار واپس کر سکتا دوستو ایک وقت تھا کہ جب پروم سلطنت پوری دنیا میں اپنے حکمرانی کی دعویتار تھی اور اب وہ وقت تھا کہ اس کے بادشاہ کے پاس اپنا اُدھار ادا کرنے کے لیے بھی پیسے ہی مجود نہ تھے اس بات کا پتہ جب بادشاہ کے بیٹے کو چلا تو وہ بجائے فکر مند ہونے کے سکون کرنے لگا اور سلطنت کا نظام خود سمال لیا جبکہ اس کے چھوٹے بھائی منوئل نے اپنی ذاتی جائدات وقت کر کے اپنے باپ شہنشاہ کسٹنطنیہ کو چھوائیا اور اپنے بڑے بھائی کو تقس سے بے دخل کر دیا یہ شہزادہ جس کو تقس سے بے دخل کیا گیا تھا بہت شاتی تھا تقس سے بے دخل ہونے کے پاس اس نے کسی طرح سلطان مراد اول کے بڑے بیٹے سڑو جی کے ساتھ دوستی بنا لی دونوں نے مل کر یہ پلان منایا کہ دونوں اپنے باپوں کو تقس سے اتار کر خود حکومت سمحال لیں لیکن سلطان مراد اول کا جاہو جلال ایسا تھا کہ ان کا ساتھ دینے والے بھی ان شہزادوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے سلطان مراد اول نے پہلے اپنے بیٹے کو بغاوت کی سزا دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پگلا ہوا سیسا ڈال دیا اور شہنشہ قسطنطنیہ کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی یہی سب کرے سلطان مراد اول نے یورو میں اپنی فتوحات چاری رکھی بلغاریا کے ایک حصے کے ساتھ سربیا کے کئی شہر فتح کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اناٹولیا یعنی مشرقی حصے پر بھی جنگیں اور فتوحات چاری رکھی سلطان مراد اول کے پیر در پر فتوحات نے یورپ کی حکمرانوں کی نیندیں حرام کر دی تھی جبکہ ان فتوحات کا ایک نتیجہ یہ سامنے آیا کہ تیرہ سو نواسی میں پوری یورپی اقوام کا ایک شاندار اتحاد عمل میں آیا اس اتحاد میں سربیا، بلغاریا، بوسنیا، والائچیا، البانیا اور ہنگری نے اپنی پوری قوت کے ساتھ شرکت کی جبکہ پولین نے بھی اپنی فوجے روانہ کی یہ ایک اتنا بڑا لشکر بنا کہ عثمانیوں کو یورپ سے نکال پاہر کرنے کے لیے کافی تھا جبکہ سلطان مراد اول کی عمر اس وقت ستر سال ہو چکی تھی لیکن پھر بھی اس مورکے کے لیے آپ خود روانہ ہوئے اس جنگ کو تاریخ میں جنگ کسوو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ وہ عظیم جنگ تھی جس نے مشرقی یورپ کی قسمت کا فیصلہ کرنا تھا ایک طرف پورے یورپ کی فوج کو ملا کر تشکیل پانے والا ایک عظیم رشکر اور دوسری طرف دلوں میں ایمان کا جذبہ اور اللہ کا نام لے کر میدان جنگ میں اتنے والے ترکوں کے جامباس اور بہادر شیر دوستو اس خون ریز جنگ میں ہر ایک ترس سپاہی ایسی جانبازی اور بہادری سے لڑا کہ پورے یورپ کو ملا کر بڑھنے والا عظیم رشکر بھی ان کی بہادری کے آگے نہ ٹک سکا ترک سلطنت ایک چرتہ ہوا سورج تھا جس کو روکنے کی طاقت اور حمد دنیا کی کسی بھی فوج میں نہ تھی اور حسب معمول یہ جنگ سلطان مراد اول کی فتح پر ختم ہوئے اس جنگ میں سلطان مراد اول میدان جنگ میں موجود زخمی سپاہیوں کی عیادت کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک یورپی سپاہی نے مسلمان ہونے اور سلطان کے ہاتھ بیعت لینے کا ڈراما کیا جب سلطان اس کے پاس آئے تو اس بردکردار شخص نے سلطان پر اپنے زہر علوت خنجر سے وار کیا سلطان اس حملے سے جانبر نہ ہو سکے اور کچھ دنوں بعد اپنے خالق حقیقی سے چاملے سلطان مراد اول نے تیس ساتھ تک حکومت کی جبکہ چوبیس سال آپ نے میدان جنگ میں گزارے اس دوران سلطان مراد اول کو کبھی شکست کا سامنا نہ کرنا پرا جبکہ سلطان مراد اول نے سلطنت عثمانی میں پانچ گناہ اضافہ بھی کیا آپ کے بعد آپ کے بیٹے بایزید نے سلطنت عثمانیہ کی کیادہ سمالی سلطان بایزید کے بارے میں ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گی شکریہ